اسلام علیکم پروگرام 45 منٹس کے ساتھ میں ہوں ناہی چوہتری ناظرین آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے کشمیر پریمیر لیگ کے حوالے سے اس کی افتتہ ہی تقریب ابھی اپنے ملاحظت کی ٹی وی پر اور اب جو ہے ممیتجز کا آقاس ہو چکا ہے شعب مالک صاحب کی اور شاہدہ فریدی صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت مد مقابل ہے اور یہ میچ بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے برحال ہمیں آج بات کرنی کی ضرورت ہے کشمیر پریمیر لیگ کے حوالے سے یہ کتنی اہم ہے یہ کتنا اہم انیشیٹیو ہے جو پاکستان نے لیا ہے اور بھارت اسے اتنا خوفزدہ کیوں ہیں بھارت کی طرف سے ہمیشہ ہر بے سمال کی جاتے رہے ہیں کہ کشمیر پر جو پاکستان کا موقف ہے اس کو دنیا کے سامنے غلط ط طریقے سے پیش کیا جائے لیکن اب جب یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے کشمیریوں کو ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے آپ یہ چاہتے ہیں انڈیا کے اگر بات کی جائے کہ ان کو ہم اپنے ساتھ ہی برانڈ کریں یا ہم بھی ان کے حوالے سے بات کریں اور جو کچھ ہم بتائیں دنیا اس پر یقین بھی کر لے لیکن پاکستان جس سٹریٹیجی کے ساتھ آنکے بڑھ رہا ہے اور جس طرح سے اس وقت دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جمو کشمیر میں کیا حالات ہیں اور کس طرح سے بھ لکڈاؤن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ ہیں اور کل ہم نے یومیس سے سال بھی مرایا جب تین سو ستر اور پینتیسے کو خاتم کر دیا گیا تھا دو سال پہلے اور ان کی جو وہاں پر ریاستی دہشتگردی ہم نے دیکھی بھارت کس کے حوالے سے پوری دنیا کو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے کشمیر پریمیر لیگ اسی کے حوالے سے اگر اسی کے ترازور میں دیکھیں ایک بہت اہم کڑی ہے بہت اہم سنگ میل ہے جو ہم تیہ کر رہ ہیں اور دنیا کو ہم اس کے ذریعے یہ بھی بتائیں گے کہ کشمیری جو ہیں وہ کتنے ٹیلنٹ ہے کشمیر میں اور جو کشمیری پلیئرز ہیں وہ کس طرح سے دنیا کے سامنے ابر کر سامنے آئیں گے جب انہیں پاکستان کے پلیئرز کے ساتھ بڑے نامور پلیئرز کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی جب وہاں پر جائیں گے تو وہ پھر بتائیں گے کہ یہاں پر مظفرہ بات میں جو آزاد کشمیر جو ہمارا ہے وہاں پر صورتحال کیا ہے کس طرح سے وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اس کے سلوگن کے حوالے سے بھی آپ آگاہ ہوں گے کہ کھیلو آزادی کے ساتھ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں کے جمع کشمیر کے جو حالات ہیں اس کا ایک واضح فرق لوگوں کو معلوم ہو جائے گا انہیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر رہنے والے لوگ کی طرح سے آزادی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ ٹورزم کی بار بار گرمنٹ بات کر رہی ہے لوگوں کو یہاں ایکسپلور کر کرنے کا موقع ملے گا کشمیر کے سارے مقامات آپ دیکھیں گے ان کا کلچر جو ہے وہ اس کو بھی آپ سمجھنے کا آپ کو موقع ملے گا بہرحال ایک شاندار قسم کا انیشیٹیو ہے جو پاکستانی گرمنٹ لے رہی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کیوں بھارتی سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ انٹرنیشنل پلیئرز کو تھرٹ کر رہے ہیں کہ آپ مت جائیں جا کر مت کلیں کیوں اتنا خوف زدہ ہیں وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے پتہ نہیں کشمیر ہمارے ہاتھوں سے رک یہ سارے چیزیں ڈسکس کریں گے بہت ریلونٹ کسم کے لوگ اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ان کا انٹرڈکشن میں آپ سے کرا دیتی ہوں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شاہین ناز سیف اللہ صاحبہ آپ امنے ہیں پاکستان تحریکی انساف سے ان کا تعلق ہے مامر سرنگ کمیٹی ہیں سو اے فر انٹر انٹر پروینشل کوارڈنیٹر بہت شکریہ آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے نجمو ساکب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سابق سف سر آپ کو بہت شکریہ ہم جیسے بات کر رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ موڈی صاحب کی اتنے خوف زدہ ہیں اور ان کے ساتھ سے ہمیں محیشہ صاحب جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں سپورٹس آنیلیسٹ ہیں اکثر آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں بہت شکریہ صاحب ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے شاہین صاحبہ مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو انیشیٹیو ہے اس کو کشمیری دنیا بھر میں جہاں رہتے ہیں وہ اس کو بہت سرار رہے ہیں پاکستانی یقین پاکستانی کرمنٹ جو ہے بڑا قدم اٹھایا ہے اور جب آپ کشمیر پرمیر لیک کا آغاز کر اتنا سارے ہیں تو آپ یہ بتانا سارے ہیں دنیا کو کہ یہاں پر سپورٹس کے لیے کتنی آزادی ہے لوگوں کو وہاں جینے کی آزادی نہیں ہے اور یہاں پر سپورٹس میں بھی دیکھیں کہ کتنی آزادی سے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کو کیا ہم بتا پائیں گے اصل مقصد جو ہمارا ہے کیا اس کو باور کرا پائیں گے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تو مبارک بات دینے کا دینے کہ اتنے سالوں بعد وہاں پہ ایک ایسا چینج آ گیا ہے جو کہ کسی کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا اور اس طرح آپ نے کہا نا کہ پتہ نہیں کیوں بھارت کوئی خوف زدہ ہے وہ اس سے خوف زدہ ہے کہ کوئی اقبال جا کے اندھر نہ گر جائے اور اس میں ان کو کوئی اور تکلیف یہ بہت زیادہ اچھا ہوا ہوا جو انہوں نے لیا ہے اس گورنمنٹ میں یا پہلے جو بھی تھا جیسے بھی ہے خوشی ہو رہی ہے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پہ جو تکلیف سے یہ لوگ گزرے ہیں اور جو گزر رہے ہیں تو بہت مطلب ایک ایسے چینج آ گیا ہے کہ انسان میں خوشی کی لہت نہیں دھوڑتی ہے تو میں تو اس لئے میں بہت زیادہ شکر گزاروں کہ اللہ نے وہ دن بھی ہمیں دکھا دیا کہ ہمارے میچز اب ادھر ہونے لگے ہیں لوگ اور بھی کافی آگے جانے کا جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا ایک چینج ہے ایک چینج ایسے ہے کہ مطلب ان کے انٹرٹینمنٹ اس میں بہت کچھ آتا ہے یہ صرف نہیں ہے کہ کرکٹ ہے اور یہ گیم ہو رہا ہے اس میں وہاں پہ ہر ایک بندے پہ جو ہمارے اس میں آزاد کشمیر کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ابھی ایسا بھی ہو گا اور پھر یک دم ایسے زبردست قسم کا انٹرٹینمنٹ شروع ہو گئی کہ ہر بندہ اتنا اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور سب لوگ بیٹھے ٹی وی کے سامنے بھی کہ جائر لوکل کمیونٹی تو بہت خوش ہے وہ لوگ اس پہ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں نجم ساکیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو میں بات کریں بار بار کہ بھارت بہت خوف زدہ ہو رہا ہے وہ غیر ضروری جو ہے وہ پریشر اس وقت انٹرناشنل پیئرز پر بھی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انیشیٹیو لے رہے ہیں کیپیل کا تو اسے واقعی ہم لوگوں کو بتا پائیں گے کہ اصل صورتحال کیا ہے یعنی یہ ہمارے لئے ایک بڑا اچھا موقع ہے بڑا اچھا سٹپ لے رہے ہیں کہ اصل حقیقت تک لوگ پہنچ چکتے ہیں اسے شکریہ نحید بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ایک مقبوضہ کشمیر ہے جہاں پہ کہ اگر کوئی انجیو یا کوئی انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہیومن رائٹس کی یا کوئی جنرلس جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے نہیں دیا جاتا ایک یہ ازاد کشمیر ہے جس میں کہ اس وقت آج سے ایک پریمیر لیگ شروع ہو رہی ہے بائی دوئے میں نے تو مزفر آباد میں اس وقت ہونا تھا آپ میں پروگرام کیلئے بلالیا کیونکہ میں خود دیکھنا چاہتا تھا آج تاریخ رقم ہو رہی ہے دو سار پہلے سے اگر ہم شروع کریں مختصرا جو ہم سب کو پتا ہے کہ دو ہزار انیس پانچ اگست اور یہ تین سو ستر اور پینتیس ایکہ جو آپ نے ذکر کیا اب تو یہ ہمارے سارے جو دیکھنے والے پاکستانی یہاں پہ ملک سے باہر ان سب کو ازبر ہو گئے ہیں یہ مجھ سے ابھی کسی نے سوال پوچھا جی کہ یہ پاکستان نے آخر کیا کیا ہے پاکستان نے کیا کیا عمران خان نے کیا کیا حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے تحریک انصاف نے کیا کیا یہ دیکھئے جی دو سال ہو گئے ہیں تو میں نے اس کے سوال میں ناہید ان سے سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہندوستان نے کیا کر لیا ہے ہندوستان پہلے تو مجھے بتائیے ہندوستان نے کر کے لیا ہے کیا اس نے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی سے کوئی ریزولوشن لے لیا ہے کہ جی جو ہم نے پانچ اگست دوہزار انیس کو کیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے کیا اس نے سیکیورٹی کانسل سے کوئی اپروول لے لیا ہے کیا اس نے دنیا کے کسی ملٹی لیٹرل فورم پہ یہ کہہ کے کہ جی پانچ اگست دوہزار انیس کو ہم نے زم کر لیا ہیلڈ کشمیر کو اکیپائیڈ کشمیر کو تو کیا یہ ہم نے ٹھیک کیا ہے کہ غلط کیا ہے نہیں آگے چلیے کیا ہندوستان نے وہاں سے جب لوگوں کو بلایا مقبوضہ کشمیر سے نمائندوں کو اور ان سے پوچھا جی کہ کیا کیا جائے کیا ان لوگوں سے انہوں نے کوئی توسیق کروالی بلکل نہیں آپ حیران ہوں گی میں تو چونکہ پڑھتا ہوں یہ یعنی ہندوستانی اخبار ہندوستان میں رہنے والے لوگ وہ حیران ہیں کہ یہ پانچ اگست دوہزار انیس کو انہوں نے کیا 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 حاصل کیا ہوا آپ سے اب آتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا سب سے بڑھ کے سب سے بڑھ کے کہ اس حکومت نے عمران خان نے یقین کر لیجئے پینتیس سال میں نے سفارتکاری کی ہے پاکستان کو میں نے ریپریزنٹ کیا ہے اتنے بھرپور انداز سے ایک ہوتا ہے آپ لکھا وہ پڑھتے ہیں نا کسی نجمو ساکب نے ایک ڈرافٹ لکھا آپ نے تقریر کر دی اچھا اس میں وہ جوش جذبہ اس میں وہ نہیں ہوتا تو ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان نے چاہے وہ یونائٹی نیشن ہو چاہے وہ یعنی کوئی کسی فورم پہ بائی لیٹرل ہو ملٹی لیٹرل ہو اب ان کو تو سفیرے کشمیر کہا جاتا ہے اچھا پھر یہ ہے جو اصل بات ہے کہ حکومت پاکستان نے یعنی ریاست پاکستان نے پانچ اگست دو ہزار انیس کے اقدامات کو نہ مانتے ہوئے ہندوستان کے اس اللیگل ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ باور کروایا ہے کہ ریاست پاکستان کا جو اصولی موقف شروع سے تھا وہ اب بھی وہی ہے اور اس کا وہ منتج ہو رہا ہے آج کے دن کہ دیکھئے ہم یہ کشمیر دیکھئے جس میں کہ کھیلو ازادی کے ساتھ اب یہ اس میں ایک پیغام ہے جو میں جلدی سے آپ کو بتا دوں جی جی شور آپ نے کہا کہ اس کے کچھ پیغامات بھی ہیں دیکھئے پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے یہ ازاد کشمیر ہے اور دنیا کو ایک دعوت ہے آئیے دیکھئے بلکل ہم اپنے کشمیر کے ساتھ کیا کرتے ہیں دوسرا پیغام کہ یہاں پہ ہم سپورٹس کی بات کر رہے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے تیسرا کہ یہ جس طرح ہم نے آپ کے باقی پروونسز ہیں ان میں کھیلیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی ہم آغاز کر رہے ہیں سب سے بڑھ کے یہ کہ کھیلو ازادی کے ساتھ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ازادی کے ساتھ ہم تو کھیل رہے ہیں ادھر اب آپ نے بھی کھیلنا ہے یعنی مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو ایک پیغام ہے افسوس کی صرف ایک بات ہے کہ اس وقت جو لوگ مقبوضہ کشمیر میں یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں پہ کیا گزر رہے ہوگی کیا ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ وہ بھی آئیں اور اس میں حصہ لیں وہاں بھی نوجوان ہیں بلکل وہاں بھی کلکٹر ہیں وہاں بھی کوئی بابر آزم ہوگا کوئی شویب ملک ہوگا جو یہاں سے نکلیں گے پلیئر سر وہ پاکستان کا نام اپنے آزاد کشمیر کا نام روشن کریں گے دنیا کو اور دنیا کو بتائیں گے سب سے بڑا پہلا ہے آج سے شروع ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ابھی میں آ رہا تھا یعنی اس پروگرام کے لیے تو گاڑی بھی بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے دوسرا اگر پریمیر لیگ ہو کشمیر کا تو دونوں طرف کے کشمیر کے کھلاڑی موجود مجھے کچھ لگتا ہے مجھے کچھ لگتا ہے مویشا صاحب سر اس سارے سرائیہ کو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کتنی ٹیمیں ہیں چھے گز سے لے کے ساترہ اگز سک سارے معچیز ہوں گے اور وہی جو ہم جسکس کریں سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ کتنا بڑا انیشیٹیو ہے اس کا کیا امپیکٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو سپورٹس جانلیسٹ ہیں اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سب سے پہلے تمام جو اسے اسوسییٹیڈ ہیں جس میں کے پیل کی ارگنیزیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اس کو کرانے میں سپورٹ کیا ہے ان کو موارک بات دیتا ہوں یہ کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے بلیو یوں می یہ کے پیل بہت آگے جائے گا اور انشاءاللہ بہت آگے جائے گا وجہ اس کی یہ ہے دیکھیں آپ انٹرنیشنل علمپک کمیٹی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے ان کے چارٹرز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو کھیل سے نہیں روکنا نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ کھیل مزفراباد میں ہو رہا ہو وہ کھیل سرینگر میں ہو رہا ہو ان کو حق ہے کھیلنے کا جس طرح سرینگر میں وہاں کے رائشی کو جس طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آپ نے باہر کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی اکٹیوٹیز نہیں کر سکتے وہ آپ ساری جو انٹرنیشنل سپورٹس باڈیز ہیں ان کا چارٹر کی ان کی آئن کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن اس طرف بارڈر کے اس طرف سب آزادی ہے بارڈر کے اس طرف جدر مرضی آپ جہاں چاہیں آپ جا کے کھیلیں جو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہیں on the sports field you can do that تو یہ میرا خواہل ہے ایک سب سے جو اچھا میسیج ہے جو around the world جائے گا with KPL وہ یہ سب سے بڑا میسیج ہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ICC نے کبھی بھی کسی کو وہ کھیلنے سے نہیں روکا اور جس طرح انڈیا نے بی سی سی آئی نے بورڈ آف کنٹرول فر کرکٹ ان انڈیا نے جس طرح پلیرز کو یہاں سے آنے سے روکا ہے وہ میرے حال ہے it is an eye opener for everyone every sports lover around the world کہ بھائی آپ ایک کھیلنے کے لیے جاتا ہے اور اس کو آپ روکتے ہو کہ آپ مصفر آباد میں نہ کھیلو کہ آپ مصفر آباد میں نہ کھیلو آپ میرپر جا کے نہ کھیلو ان کی ٹوئٹ میں انہوں نے یہی کہا کہ آپ باغ میں جا کے نہ کھیلو یہ چیزیں کوئی جو انٹرنیشنل باڑی برداشت نہیں کرتی اور میرا خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ضرور آئی سی 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 اے ٹیک اپ کرے گا کہ جی اگر آپ نے مولٹی پینس ہار کو روکا تو کیوں روکا مولٹی پینس ہار کیا آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور اس نے کلیرلی اس نے کہا کہ میں میں نے ایک جنللسٹ بننا ہے میں نے ایک الیکٹراننگ میڈیا کا جنللسٹ بننا ہے میں نے میرا کیریئر میں نے ابھی ٹیسٹ کرکٹ شوڑ دی ہے کرکٹ شوڑ دی ہے تو تھرٹ کر رہا ہے مجھے بھارت کہ اگر آپ کے پیل کھیلیں گے تو آپ کو ہم اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے آپ کو ویزا نہیں دیں گے یا کسی آپ کو چینل کے ساتھ یا کسی میڈیا گروپ کے ساتھ آپ کو ہم نہیں لگنے دیں گے تو یہ ایک بڑی بدقسمت دی ہے اور میرا خیال ہے یہ خود بخود بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے اس میں کسی کو اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کے پیل یقین کریں کہ جو لوگ کشمیر میں رہتے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے اور جو مظفر آباد کے ہیں تھوڑا بہت میری بھی ریلیٹیف ہے مظفر آباد میں وہ اتنا انٹریسٹس میں لے رہے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں جس طرح امبرسل صاحب عارف ملک صاحب جو ہے ہمارے شکریے اور خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ آج جو یہ سٹیڈیم دیکھ رہے ہیں اور کھیلوں کا جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور کرکٹ کا آزاد کشمیر میں راج ہو رہا ہے اس کے لیے ان کی انتک کوششیں شامل ہیں پھر میں شہریار آفریدی صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ قدم قدم پر کتنی مشکلات کے باوجود جو انتظامی مشکلات تھی جو رابطے کی مشکلات تھی کس طریقے سے انہوں نے شب و روز کام کیا اور اس ٹورنمنٹ اس کھیل کے میدان میں ہونے والی کھیل کو ممکن بنایا ہمارا نعرہ ہے ہمارا موٹو ہے کھیلوں آزادی سے میں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے دلی میں حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کو کھیل لیں دو کشمیریوں کو کھیل لیں دو اور اگر سبق سیکھنا ہے تو آج کے اس تاریخی دن سے وہ سبق سیکھو آج کا یہ تاریخی دن یہ جگمگاتا سٹیڈیم اور تھوڑی دیر میں اگرچہ بادل ہیں اگر بادل نہ ہوتے تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے کہ آسمان سے سارے ستارے اتر کر زمین پر آ جاتے یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا سٹیڈیم دنیا کے بہترین سٹیڈیم میں شمار کیا جا سکتا ہے دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کو پیغام ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی اور راشتیہ سوائم سے وقسم کو جو نفرت کا پرچار کر رہے ہیں انہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے بھارت کرکٹ میں سیاست نہ کرے کرکٹ پر جبر نہ کرے اور کرکٹ کو زنجیروں سے جکڑنے کی کوشش نہ کرے کشمیر پریمیر لیگ آزاد ہے ہندوستان پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ حکومت اس کے پیچھے ہے یہ ایک آزاد تنظیم ہے یہ ایک آزاد انیشیٹو ہے لیکن ہندوستان کی کشمیر پریمیر لیگ کو بدنام کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں یہ عمامی جذبہ اور ولولے کی وجہ سے کشمیر پریمیر لیگ وجود میں آئی ہے میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے چند لہموں کے لیے آزاد کشمیر کے بے پناہ حسن اور آزادی کی بات کرنا چاہتا ہوں حسن آپ نے دیکھیں یہ پہاڑ یہ دریا یہ جھیلیں یہ بادیاں یہ جھرنیں یہ درخت خوبصورت تلسماتی ماحول ہے یہ آپ سرزمین آزاد کشمیر کے اوپر قدم رکھتے ہیں تو آپ مسہور ہو جاتے ہیں سہرزدہ ہو جاتے ہیں اور پھر کشمیر آزاد ہے جیسا مجھ سے آنے والے پہلے مقررین نے کہا کہ حال ہی میں انتخابات ہوئے ہیں اور دوسری طرف مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ہندوستان نے محصور اور مجبور کشمیریوں سے ان کا حق کے رائے دہی چھین لیا ہے یہاں تمام سیاسی جماعت انہیں بڑھ چڑھ کر انتخابات میں حصہ لیا وہی نہیں یہاں سہر و سیاد کی اجازت ہے یہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں جو جائے وہ جانا چاہے جا سکتا ہے جو آئے وہ آنا چاہے آ سکتا ہے اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر اس وقت ترقی کی دہلیز میں کھڑا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی مقفوضہ جمہور کشمیر میں جو بھی پابندیاں ہیں وہ غیر انسانی ہیں اور انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں ہندوستان کو دوبارہ پیغام ہم کھیلیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ایسا ہی میچ سرنگر پلواما ادھنپور کارگل جمہور راجوری اور پنچ میں کھیلیں گے ایک اور پیغام ہندوستان کو کہ آج یہاں جشن کا سما ہے کیمرے کی آنکھ دنیا بھر سے ہمیں دیکھ رہی ہے ہندوستان کو پیغام یہ ہے کہ اس آزادی کی فضاء سے سبق سیکھو مقبوضہ جمہور کشمیر کا دو سالہ محاصرہ فوجی محاصرہ ختم کرو کشمیریوں کی زنجیریں توڑ دو قید خانوں اور بڑے قید خانے مقبوضہ جمہور کشمیر کے قید خانے کے دروازے کھول دو دنیا کو مقبوضہ جمہور کشمیر میں جانے دو اندر آنے دو اور سب سے بڑا میرا پیغام یہ ہے کہ کشمیریوں کو سانس لینے دو تم نے ان کا سانس بھی بند کیا ہوا ہے وہ وقت دور نہیں جب لوگ اونچی سانس لینے پر مقبوضہ جمہور کشمیر میں قابلِ گرفت ہوں گے کھیلو آزادی سے ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کے اس ٹیڈیم سے ہمارا ایک اور پیغام یہ ہے ان آشتی اور انصاف کا آزادی کا کھیلو آزادی سے آخر میں بہت جذبے کے ساتھ میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں جس کی گونج نہ صرف سری نگر نہ صرف ڈلی بلکہ نیو یوک لندن برسلز کوالا لمپور کے ایوانوں میں گونجے کھیلو آزادی سے بہت بہت شکریہ ناظر مظفر آباد کرکٹ سٹیڈیو میں کشمیر پریمیر لیگ کی رنگرانگ افتاہی تقریب کا انقاد کیا گیا صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے ابھی تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک کامیاب ایونٹ ہوگا اور اس ایونٹ کا آغاز خوش آئند ہے مودی کو یہ پیغام ہے کہ اسے اپنا غیر قانونی تسلط مقبوضہ کشمیر سے ختم کرنا ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق دینا ہوگا آزاد کشمیر کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں ان خلاف ورزیاں کو بھارت کو اب ختم کرنا ہوگا یہ تھی پی ٹی بی تازہ ترین اب تک اتنے لا تعداد جو ہیں وہ سیکیورٹی کانسل یونانیمس ریزولوشن جس کے تحت یہ ہے جی کہ ایک پلیبسٹ ہوگا ایک ریفرینڈم ہوگا جس میں وہ تمام کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے کہ ہندوستان اب یہ ہے کہ وہ نہیں بانا پہلا فیکٹ یہ تو ان کو نہیں پتا انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھنے رہی لیکن خوشی کی بات ہے صرف تین چار دن پہلے سیکیورٹی کانسل میں سیکیورٹی کانسل کے ایک اہم فرد نے یہ کہا کہ کشمیر ابھی بھی متنازعہ ہے یعنی وہ ایک پیغام تھا جو پاکستان نے نہیں دیا وہ پوری اقوام کا جو علم بردار ہے سیکیورٹی کانسل وہاں سے آیا جس کی وجہ سے کہ بڑے پیچو تاب میں ہے اس وقت ہندوستان کہ یہ کس وقت آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان نے اس پورے مقبوضہ کشمیر کو ایک پوری جیل بنا دیا بلکل ہے صحیح بچوں کو بچوں کو سکول نہیں جانے دے رہے مریضوں کو اسبتال نہیں جانے دے رہے رات ہے یقین کیجئے میں اس وقت میرا دل تڑپ گیا تھا میں نے وہ سارا سین جب پڑھا اب امیجن کیجئے کہ چھوٹی سی بستی ہے اس میں رات کا ٹائم ہے دسمبر جنوری ہے ٹھیک ہے اس میں پورے یہ جو آپ کے ہیں جو سیکیورٹی فورسز کے ہیں انڈیا کے تمام لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں اس میں بچے ہیں اس میں بوڑے ہیں اس میں عورتیں ہیں اس میں جوان ہیں ٹھیک ہے جی اس میں بیمار ہیں ان کے گرد گھیرا گھیرا ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پوری رات وہاں پہ رکھتے ہیں گھر خالی ہے اب صبح کے وقت ظاہر ہے کوئی فوت ہو گیا کسی کے دل کو کچھ ہوا اب یہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ نہیں رہی دیکھ رہی ہے معلوم تو سب کو ہے یہ کیسے ہو سکتا دیکھ رہی ہے اور اگر دوسری طرف آپ کے سفارتکار ہیں آپ کے پرائم منسٹر ہیں آپ کے فورن منسٹر ہیں آپ کا ہر پاکستانی یقین کیجئے میں تو پوری دنیا میں رہا ہوں کشمیر کی جب بات آتی ہے تو آپ یقین کیجئے لوگ نوکرییں اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایک دن کی نوکری لندن میں یا کسی اور جہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی پوری قوم ان کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے ٹھیک ہوگی اور اس میں کسی حکومت کا نہیں ہے اور یہ واحد ہے پوائنٹ جس پہ کہ اپوزیشن اور جو بھی حکومت ہوتی ہے انیس سو سنتالیس سنتالیس سے لے کے جب بھی کشمیر کی بات پارلیمنٹ میں ہوتی ہے تو یونینیمسلی کنسینسز نہیں ہوتا یونینیمسلی ایڈاپٹ ہوتا ہے ریزولوشن یہی حال جو ہے وہ OIC کا ہے اب یہ ہے کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ ہندوستان جو ہے کیا کر رہا ہے تو اس میں دو یعنی مقتصرن آپ کو بات بتاؤں گا ایک لفظ ہے ہٹ دھرمی ہندوستان ہٹ دھرمی اور یہ دھرم سے ہی نکلا ہے یہ ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کو ہندوستان جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ جب جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اور آپ کے سارے دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ وہ ان مضموم عزائم میں ناکامیاب ہوا ہے دو سال میں ناکامیاب ہوگا اور پاکستان کی بلکہ ان دو سالوں میں جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ کشمیریوں کا جو نقصان ہوا سو ہوا جس طرح سے آپ نے ان کو حراسہ کیا جو ظلم سے تمکی ہے محسور کر دیا ایک جیل بنا دی لیکن بھارت کا بھی نقصان اس سے کم نہیں ہوا انہوں نے پوری دنیا کو اپنا اصل چہرہ دکھا دیا محیشہ اس وقت جو سیچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے جس طرح سے سپورٹس میں آپ سیاست کو انوالف کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ کی ڈرٹی پالٹیکس اور کشمیر کے ساتھ جو آپ ظلموں سے تمروہ رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو معلوم نہ ہو پاکستان بھی جو ہے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ہمارے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو بھی کسی طرح سے فسلیٹیٹ نہ کرے اور اگر کشمیریوں کو آپ اس لیول پر لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ پھر ہم سے بھی سوال کریں گے ہمارے لئے بھی ایک تھرٹ ہے سر میں یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت جو غر ضروری طور پر وہ تو دباؤ نظر آ رہا لیکن غر ضروری طور پر جو خوف ہے اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں ماہرین دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ انڈیا یہ نہیں ہے کہ کے پیل سے ہی خوف زدہ ہے انڈیا تمام جو پاکستان میں سپورٹس ایونٹ ہوئے ہیں یا پچھلے سالوں میں ہوئے ہیں یا آگے ہوں گے ان سب سے خوف زدہ ہے آپ بلیو کریں کہ جب زمباوے کی ٹیم دو سال پہلے پاکستان کا ٹرپ کر رہی تھی تو اس کو دبائی میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نہیں جانا بڑی ایسی پلیس ہے اور وہاں پہ دماغے ہوتے ہیں اور یہ زمباوے آیا یہاں کھیل کے چلا گیا اور اب میرا حال پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششوں سے دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس آیا پی ایس ایل میں کتنے ہی انٹرنیشنل سٹار آئے اور سب سے آپ دیکھیں کہ نیکسٹ منت اس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم آفٹر ایٹین یئر وہ پاکستان آ رہی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کا اعتماد اور انٹرنیشنل کمیونٹیز کا اعتماد پاکستان پہ بالکل برابر مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان انشاءاللہ آندہ آنے والے سالوں میں بڑے بڑے انٹرنیشنل ایونڈ کرائے گا انشاءاللہ اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ چیمپینز ٹرافی بھی ہوں گی کرکٹ کی بات کر رہا ہوں ورڈ کپ ٹی ٹونٹی یہاں پہ ہوگا اگلے ساتھ آٹھ سال میں کیونکہ یہ آپ کو پہلے بڑ کرنی پڑتی ہے اور وہاں سے لینا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ جب اب کپیل کا جو ایک فلیور آ گیا ہے وہ میرے حال پاکستان میں کرکٹ کے لیے ایون ہمارے سائٹ پہ بھی پاکستان میں کرکٹ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے وہ اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ پاکستان کی یہ جو کپیل میں اس وقت پلیئرز آ رہے ہیں وہ وہ والے پلیئرز آ رہے ہیں جو آلریڈی انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں ٹھیک ہے ہرشل گفز اس طرح اور تلکر دلشن جو آئیں گے اور اگلے سال ان کا پروگرام ہے بلکہ عارف ملک سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا اگلے سال ہم کافی اور پلیئرز کو جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں انہوں نے آنے کا کہا ہے کہ ہم ضرور آئیں گے دیکھیں سر اسے کوئنٹ کو ذرب میں چاہتی ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں ہم کس مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی طرف واپس آتی اس وقت ہمیں مزفر آباد جانا ہے اور عدیل احمد خان ہمارے نمائندے وہ وہاں پر موجود ہیں اور افتتائی تقریب کو سارا انہوں نے کور بھی کیا اسلام علیکم عدیل صاحب عدیل مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کیا سیچویشن ہے کہ آپ ازار کشنی کی تاریخ سب سے بڑا خیلوں کا نقابلہ ہونے جا رہا ہے سب سے بڑا ایونٹ ہے اور اگر بڑا ایونٹ ہے آج لوگ کافی سائسے ہیں اور جو کراوٹ کی اپنے بات کی رکھ ہے اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر سکیور جو ہے ماہول میں جو ہے آج جو منجائز کا تیس فیصد لوگوں کو جی گیا لیکن لوگ اور ماہول جبر رج جو تیس فیصد لوگوں ان کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا اور یہ پہلا سیزن ہے انشاءاللہ اور بہت سارے سیزن ہوں گے تو وہاں کی جو لوکل پلیئرز ہیں وہ کتنے خوش ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے کلاڑیوں کے ساتھ پر انٹرناشنل یہاں پر پہلی مطبع ایک بڑا ایونٹ مجدفع آباد کے اندر ہونے جا رہا ہے انٹرناشنل لیول موجود ہیں اور ان کی موجود گی جو یہاں کے لوکل اپنے رنگ کے لیے اس لیہاں سے بہت فرود ہوگی ساتھ ہمیں جو لیول آف کان خوش ہوگا اور اس سے بڑے وینیوز پہ کھیلنے کے لیے وہ تیار ہوگی اور بھارت کی طرف سے جو پروپیگنڈا ہمیشہ کیا جاتا رہا اور جو ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے اس مرتبہ بھی یہ ہوا کہ انٹرناشنل پلیئرز کو تھریٹ کیا گیا تو ہمارے آزاد جمہو کشمیر کے لوگ بڑے کیا جا رہا تھا اور بڑا اپنے رہنگ تھا کہ بھارت کی کوشش تھی کہ اس ایون کو کلاب کروانے کی اور یہ تمام تر اس کی محمود وہ کرتا آ رہا ہے اس پر بھی اس نے دنکل ایسی جال بچھائے لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ سے کچھ دیر بعد باقاعدہ یہ میگا ایون جس کا آغاز ہو جائے گا اور ایک دہا پھر بھارت کو سکت پڑے گی اس محل سکت ٹھیک ہے عدیل آپ وہاں پر موجود ہیں آپ سارا کبر کر رہے اس پورے ایون کو تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کی پیل کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں کتنا برائٹ آپ کو نظر آتا ہے لوگ وہاں پر موجود ہیں بہت خوش ہے مزفر آباد کے سارے لوگ جو جیسے ملک ہیں انہوں نے اپنے تاثرات شیئر کیا سوشل میڈیا پر بھی اور یہاں پر میڈیا کے ساتھ بھی جو بات کی کی اس میں بھی انہوں نے شیئر کیا خوبصورت ترین وینیوز میں مزفر آباد کا وینیوز کی ٹوپوگرافی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہاڑوں میں گرا ہوا لش گرین پہاں ہیں ایک سائد جنم بے رہا ہے اور یہ جو فوت پرنٹ میں واقع ہے جو مزفر آباد کا ہل سٹیشن میں چنا تھی یہ ادر وائز بھی انٹرنیشنل نیول کی جو تمام ممالک میں شیل گیا ہیں جو انہوں نے آخر یہاں پر جو بتا دیجئے کہ یہ سارا نقشہ جو آپ کھینچ رہے ہیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹورزم کو کتنا فروغ ملے گا جو وہاں کا کلچر ہے وہ دنیا تک پہنچے گا دیکھیں سب سے سب سے بڑی بات ہی میں نے پہلے بھی بات کی کہ تورزم کو فروغ ملے گا تات تات جو اپنی 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 ہوگی اس وقت پوری دنیا میں یہ ہائی ایونٹ دیکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے یہ جو خوبصورت مہنی ہے لوگوں کے لیے باعث کشش ہے دی اس خیلوں کے شہدے کو بھی خروغ ملے گا اور یہ بہت بورڈ ہے اس کو بھی مالی حاصل ہوں گے اور آپ کو میں اتات چھلوں کہ یہ جو کے پیل کی جانت سے انویسمنٹ بھی اچھے خاصی کی گئی یہ آزاد کشمی کے جو گراؤنڈ ہیں آنے وقتوں میں مزید جو ہیں وہ راستے کھلے گے اور یہ کھینوں کو خروغ ملے گا اور یہ شکریہ بہت شکریہ عدیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور کم ہو رہے ہم نے چاہ کہ وہاں پر جا کر کیوں نا زفر آباد سے لوگوں کو تازہ حالات دکھائیں اور بتائیں کہ وہاں پر جو پاکستان کی سٹرٹیجی ہے اب جس طرح سے بھی بات کر رہی تھی بڑی صرف سپورٹس کی بات نہیں ہے وہاں پر رہنے والے لوگ جو ہیں ان کا لائف سٹرائیڈ بھی سے بہتر ہوگا ان کو بہت زیادہ ارننگ کے موقع ملیں گے تورزم کی وزیراعظم صاحب بار بار بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بڑا یہ پوزیٹیو ہے یہ ساری چیزیں میں پھر جاؤں گی جمہ کشمیر کے حوالے سے اس داری ہیں ٹھیک ہے نا اور جب سے اگر وہ پی ایم صاحب کو ہمارا بھی جو پریزنٹ ہوئے ہیں تو وہ تو بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب اتنا کہ جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے کہ دیکھیں پرٹورزم میں بھی اور اگر باہر کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان میں بھی ہمیشہ انہوں نے کبھی یہ شو نہیں کیا کہ یہ ہمارے لیے بھارت کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایسے کبھی بھی اور ہمیشہ ادھر سے بھی جو اتنے کشمیروں کو جال میں بند کر بھارت اور اتنی آواز ہر جگہ جا کے اٹھاتے ان کے لئے حالانکہ ہمارا یہ پاکستان کے ساتھ بن جائے وہ تو اپنے مرضی کے مالک ان کو بنا دے وہ دن لے آئے کہ وہ جدر ہمارے ساتھ جائیں ہم دونوں ہاتھ کھلے کر کے ان کو ویلکم کریں گے اور ہم یہ نہیں چاہتے لیکن یہ ہے کہ جو آج بلکہ ایوان میں پتا ہے کیا ہوا ایک واقعہ ہوا ہے جو ان کے وہ مندر میں انہوں نے جا کے رحیمیار خان میں آپ یقین کریں ہمارے بڑے بلز تھے بہت کچھ ہم نے کہنا لیکن سارا جتنہ بھی ہمارا ٹائم گزرا سارے جتنے ہمارے امین ایس تھے انہوں نے بہت زیادہ صحیح کہہ رہی ہیں اور عزیز اعظم صاحب نے خود اس کا رہی پرسنل بطور پاکستانی ہم بھی اس کو کنڈم کرتے ہیں ہم کبھی بھی اس کے رویے کو پرموٹ نہیں کریں اللہ تعالی وہ رب العالمین ہے نا رب العالمسلمین تو نہیں ہے نا وہ تو ہر کے لئے بلکل مذہب کے معاملے میں آزادی جو ہے وہ سب کو حاصل ہونی چاہیے نجم ساکر ساتھ انڈیا میں جو صورتحال ہے وہاں مذہب کے معاملے میں جو ہم آزادی کی بات کریں اقلیتوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ جو حیسائیوں کے ساتھ جو باقی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور اب تو اتنی زیادہ جو صورتحال سکھوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو سارا معاملہ روا رکھا گیا پھر جمہو کشمیر کے ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو تو بالکل ہی دبا کر رکھ دیا گیا تو سر اس کے لئے اب ہمیں کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ وان ٹو ٹری کون سے اقدامات ہمیں ترجیح بنیادوں پر مزید کرنے چاہیے ویسے پرائی منسٹر صاحب کی جو پاکستان کی پاکستان پاکستان کی دیکھیں آپ نے جب سوال آپ نے میڈم سے کیا تو ایک لفظ استعمال کیا جارہانہ انداز سے دیکھیں سب سے پہلے میں اس کو دہرا دیتا ہوں اس اصول کو کہ آج کی جو دنیا ہے جو ڈاٹ کام ورلڈ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور جس قسم کا آج کل جو آپ کی وار فیر ہے جنگ چاہتا ہے جنگ اس مسئلے کا حل نہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی جارہانہ کو مطلب یہ نہیں ہے خدا نا خواستہ پاکستان جنگ چاہتا ہے پاکستان جنگ بلکل نہیں چاہتا اب یہ کہ جنگ کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں اس مسئلے کو اپروچ کرنے کے ہندوستان کو باور کرنے کے وہ غلط کر رہا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی پہ باور کرنے میں ان کو بولنا چاہیے اور ان کو ہندوستان کو پرسویڈ کرنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو ان کے حقوق دیں وہ پاکستان حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کر رہی ہے اب صرف ایک ہے میں نے جس طرح بولا یہ ہٹ دھرمی ہے اور اس کے لیے ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان دونوں یہ ایک سفر ایسا شروع ہوئی تھی انڈیجنس مقبوضہ کشمیر میں اس وقت سے لے کے دو ہزار اندیس تک اتنا جوش اور جذبہ نہیں تھا اتنی زیادہ ایفرٹس نہیں تھی جو ان دو سالوں میں ہوا ہے مستقبل بہت روشن انشاءاللہ انشاءاللہ مویشہ صاحب میں نے آپ سے پہلے جو یہ دباؤ ہے تو باقی بھی کریں گے آنے والے وقت بھارت خائف کیوں ہیں اس لیے کہ یہ لوگ جو یہاں پاکستان آئیں گے یہ اچھا میسج لے کہ اپنے ملک میں واپس رہیں گے اور اس طرح یہاں کے علاقے کا پتہ لگے گا کہ پاکستان کشمیر ہے وہ کتنی آزادی سے وہاں لوگ رہ رہے ہیں کتنا انجائے کر رہے ہیں اور کس طرح ان کی انوالمنٹ ہے سپورٹس میں یہ چیزیں بھارت کو کھٹکتی ہیں اور اس لیے بھارت جو ہمارے خلاف منفی پروپوگرنڈا کر رہا ہے وہ کھٹ رہا ہے دوسرا دیکھیں دنیا میں جتنا سپورٹس میسج اچھا سپرائیڈ کرتے ہیں امبیسٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں اس میں میں برخواہ کوئی اراؤنڈ سیونٹی سکھ سیونٹی سیونٹریز میں میں نے جا کے سپورٹس کبر کی ہے یہ پہلے تیس سالوں میں میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی عمران خان کو نہ جانتا ہو کوئی جانگیر خان کو نہ جانتا کوئی جانشیر خان ملک سے اگر یہ لوگ ہیں تو ملک کیسا ہوگا تو وہ بڑا میسج ہوتا ہے دوسرا آپ نے تھوڑا پہلے بات کی کہ دیکھیں ای سی سی کا کیا رول چاہیے یا کرکٹ بورڈ کو ای سی سے کیا کرنا چاہیے دیکھیں لیکن انٹرنیشنل علمپک کمیٹی کا چارٹر ہے کہ آپ کسی کو کھلنے سے رکھیں گے وہ سرینگر میں کھل رہا ہو مصفر آباد میں کھل رہا ہو دنیا کسی کونے میں کھل رہا ہو آج کل تو یہ لیگز جو ہیں نا جی یہ تو دنیا کے ہر ملک میں ایک دو لیگز چل رہی ہیں بلکل آپ کس کس کو رکھیں گے اور میرے خواہ انڈیا کو انڈیا نے ضرور ٹرائی کیا کہ پلیئروں کو آپ کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اندہ پند بھی ہے یہ سمجھ نہیں جاتا جیسے بولا بندہ نہیں ہو جاتا کہ میں کہاں سے ختم کروں یہ بکلاہت ہے شاہی ناز صاحب اللہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہی نجب ساکیب صاحب موجود رہے مویشہ صاحب ہمارے صاحب موجود رہے ناظرین زفر آباد سے ہم نے آپ کو ساری صورتحال دکھائی کہ وہاں پر اس وقت لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں یہ ایک بڑی زبردست قسم کی پالیسی ہے پاکستان کی زبردست ہی ایک سٹرٹیجی ہمیں نظر آ رہی ہے چونکہ وزیراعظم صاحب خود بھی کپتان رہے ہیں اور ابھی بھی کپتان ہیں تو انہوں نے سپورٹس کو جو ہے اس کو ولے کر آئے ہیں اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کے پیل کے ذریعے کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے اور یہاں پر ہمارے کشمیر میں صورتحال کیا ہے لوگ کس طرح سے کھل کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں نہ صرف زندگی گزار رہے ہیں بلکہ وہ کھل کر کھیل بھی رہے ہیں جب آپ لوگوں کو بلاتے ہیں مبسرین کو بلاتے ہیں تو شاید اس طرح سے وہ ساری چیزیں آپ دکھانے ہی باتے جس طرح سے آپ کھیلوں کے ذریعے سپورٹس کے ذریعے اپنی جگہوں کو انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے مواقع ہیں زندگی اچھی گزار رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہے ٹوریزم کو بھی فروک ملے گا وہاں کا کل سب بھی جو ہے وہ بھی پرموٹ ہوگا یعنی یہ ایک بہت زبردست قسم کا انیچیٹیو ہے جو باکستان کی طرف سے لیلیا جا رہا ہے اور ہمارا ہمسائیہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے ظاہر ہے کہ ایک شر اگز ہمسائی سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی تیاری جو ہے وہ رکھنی ہے اور اس کے حوالی سے اپنی سٹرٹیجی زیادہ بہتر بناتے رہنا چاہیے اور کر بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے نائی چودی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ